اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد درود السلام ہو محمد وعالی محمد کی زواتِ قدسیہ پر اور مومنین آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محفوظ اور سلامت رہیں تمام مومنین کو آج بہت بہت مبارک ہو مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آج ہم مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود ہیں یہ سامنے مولا کا روزہ ہے دعا کرتے ہیں کہ جو مومنین اور مومنات دل میں خواہش رکھتے ہیں یا آنے کی نہیں آسکے مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئندہ جشن مولا کے حرم میں ان کو آ کر منانے اور مولا کی بارگاہ میں آنا نصیب ہو محمد وعالی محمد کے گھر میں بہت بڑی خوشی ہے عشیرہ بنو حاشم کے فلک پر کمر بنی حاشم بن کر نمدار ہونے والے چاند کا نام مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اتنی بڑی خوشی ہے اور حرم میں مولا عباس صاحب کے سامنے ہے جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں حاجات ہیں سامنے رکھیں آج کے دن مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کوئی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی اور کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو شریریت کے مطابق ہو اور وہ پوری نہ ہوا فقط اور فقط مومنین خوش نہیں ہیں جناب فضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب امیر کو آ کر خبر دی مولا عباس کی آمد کی تو جو خوشی کی انتہا تھی مولا کے لفظ یہ تھے حلومو علیہ ابنی فضہ جلدی سے میرا بیٹا مجھے لا کے دو دوڑی ہوئی جناب فضہ گئیں اور جناب عباس کو اٹھا کر لائیں اٹھا کر جناب عباس کو جناب عمیر کے ہاتھوں پہ رکھا تو اللہ کے ہاتھ پر جناب زہرہ کی دعا قبولیت کا فنوس بن کر چمک رہی تھی اور جناب عمیر المومن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی جناب عمیر نے مولا عباس کو اٹھاتے ہی اکتاب کے لفظ یہ ہیں مرہ لسانہو علا شفتہہ وعلیہ اینہہ وعلیہ ازنہہ جناب عمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا عباس کو اٹھایا ہاتھوں پہ اور اپنی زبان مولا عباس کے دونوں ہونٹوں پہ پھیری دونوں آنکھوں پہ پھیری اور دونوں کانوں پہ پھیری جناب عفضہ یہ فعل دیکھ کر بہت حیران ہوئی ورطہ تعجب میں غرق ہو گئی اور پوچھتی ہیں جناب عمیر سے کہ مولا آپ نے شہزادہ حسن مجتباہ کے ساتھ اور سلطان کربلا بامسین علیہ السلام کے ساتھ کبھی یہ فعل انجام نہیں دیا دونوں شہزادے آئے لیکن مولا عباس کے ساتھ آپ نے یہ جو فعل کیا ہے یہ جو آپ نے زبان کو پھیرا ہے اس کا کیا راز ہے اس کی حقیقت کیا ہے بتا دیجئے تو جناب عمیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زبان دونوں ہونٹوں پہ پھیری ہے لے ینتق الحق تاکہ جو جو حق ہے وہ عباس بولے اور دونوں آنکھوں پہ پھیری ہے لے یر الحق تاکہ جو جو حق ہے وہ میرا بیٹا عباس دیکھے اور میں نے اپنی زبان دونوں کانوں پہ اس لئے پھیری ہے لے یسم الحق تاکہ جو جو حق ہے وہ میرا بیٹا یہ عباس سنے یہ شان تھی جناب عمیر علیہ السلام نے زمانت جہد اللہ کی زبان ہے اللہ کی آنکھ ہیں اور اللہ کا سننے والا کان ہے جناب عمیر علیہ السلام نے زمانت دی کہ میرا بیٹا عباس حق بولے گا حق سنے گا اور حق دیکھے گا اور علامہ محمد ابراہیم قلباسی نجفیل الرحمہ اپنی کتاب الخصائص العباسیہ میں لکھتی ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے مولا عباس کی آمد کے بعد کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے مولا عباس کو اٹھایا ہوا تھا وقت ضمت ہو لا صدر رہا اور اپنے دوش پہ لگایا ہوا تھا اور آ کر جناب عمیر سے سوال کرتی ہیں بابا جان ما لی ارا قلبی متعلقا بہاز الولید اشدت تعلیق بابا مجھے پتہ نہیں چال رہا کہ میرا دل اتنی شدت سے اس بچے کے ساتھ کیوں بدا چلا جا رہا ہے اس کی طرف کھچا چلا جا رہا ہے وَنَفْسِ مُنْشَدَّتُنْ اِلَيْهِ اَكْبَرَ الْإِنشْدَادِ اور میرا نفس اور میری جان ایسے لگ رہا ہے جیسے اسی بچے کے اندر باندھ ہو فَأَجَابَهَا أَبُوْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِلُطْفٍ وَحْنَانٍ قَائِلًا وَقَيْفَلَا تَقُونِينَ يَا عَبَتَا قَذَالِكْ وَهُوَا كَفِيلُكْ وَحَامِيكْ جنابِ عمیر نے جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ کو بڑے نرم لہجے سے اور پیار سے یہ جواب دیا کہ ایسا کیوں نہ آؤ بیٹا کہ آپ نہیں جانتی یہ بچہ تیرا کفیل ہے اور تیرا محامی ہے تیرا افاظت کرنے والا ہے اور تیرا کفیل ہے جو مولا عباس علیہ السلام جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ جیسی مؤسمہ بی بی کے کفیل اور حامی ہو سکتے ہیں تو مومنین یہ محرمِ مولا عباس علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں یہ مولا عباس آپ کی کیوں کفالت اور حمایت نہیں کر سکتے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو مولا عباس علیہ السلام کو آج کے دن مولا عباس علیہ السلام سے توصل کیجئے گا آپ کی ہر حاجت آج کے دن پوری ہوگی اور جو بھی مشکل اور پریشانی ہے وہ دور ہوگی تمام مومنین سے ارتماس ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ